اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہیں اور آپ کو ریڈی میٹس کالز چاہیے تو آپ میری چینل بھی جوائن کر سکتے ہو یہ جوائن بٹن کے اوپر کلک کرتے ہی آپ کو سب انفرمیشن مل جائے گی اگر آپ لوگ ڈائریک ایکویٹی میں انویسٹ اور ٹریڈنگ کر رہے ہو تو آپ کے پورٹفولیو کا 50% الوکیشن میچول فنڈ کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ میچول فنڈ میں پورٹفولیو بناوگے تو آپ کو پورے مارکٹ کا ایکسپوزر ملے گا بلکہ آپ نے خود پورٹفولیو بنایا ہوگا تو آپ کے پورٹفولیو میں 10-15 base stocks سے زیادہ stocks نہیں ہوں گے اور آپ کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ کو کونسا فنڈ صحیح رہے گا وہ آپ کو جاننا ہے تو آپ مجھے contact کر سکتے ہو میں free of cost آپ کو suggest کروں گا ابھی تک آپ لوگ ہمارے ساتھ whatsapp group اور telegram میں نہیں جڑے ہوئے ہو تو description میں دونوں جگہ کا link available ہے آپ جوڑ سکتے ہو اور یہ ویڈیو سکپ کیے بینہ دیکھے گا اور last کا پورسن ٹھیک سے دیکھے گا اس میں آپ کے لئے ایک سپرائز رکھا گیا ہے سو ڈی ایف سی کا چارٹ کا structure میں پہلے دیکھ لیتا ہوں higher time frame پہ so higher time frame پہ mounts تو آیا تھا but ابھی بھی اتنا strength ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور اب جس طرح سے weekly time frame کا chart کا structure یہاں پر بنا ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اور بھی آنے والے دنوں میں ہمیں weakness stock کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے so recently ہی یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں so 2400 کے نیچے جیسے ہی stock نے sustain کرنا چالو کیا ہمیں breakdown ہوتا ہوا stock کے اندر دیکھنے کو breakdown آتا ہوا stock کے اندر دیکھنے کو ملا ہوا ہے so اب یہاں سے یہ stocks آگے بڑھے گا بھی تو higher levels کے اوپر ہمیں پھر سے یہاں پر selling آتا ہوا 100% دیکھنے کو ملے گا so 2400-2500 کے بیچ میں کہیں پہ بھی stock کے اندر ہمیں selling ہی آتا ہوا دیکھنے کو ملے گا so HDFC کے اوپر ابھی near term کے اگر میں بات کرو so ایک bounce آ سکتا ہے بٹ اس bounce کے اوپر ہمیں selling ہی دیکھنے کو ملے گا اب تھوڑے لمبے سمیہ کا اگر میں چارٹ کا structure دیکھتا ہوں تو recently ہی اس week میں جو ڈو لگایا تھا 2200 کے آس پاس so وہ بہت ہی بڑیا levels تھا اور وہاں سے ہی ہمیں almost 2.5-3% کا مو ہمیں آتا ہوا دیکھنے کو ملا ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں بہت ہی important level یہاں پر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے 2160 روپیز so already 2200 کے آس پاس یہاں پر ایک بار تو ہمیں bounce دیکھنے کو مل گیا ہے so 2200 سے لے کے 2160 بہت ہی important range بتا رہا ہوں وہاں پر کسی کو اگر fall آتا ہے اور bounce کرنا buying کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا risk لے کے آپ کام کر سکتے ہو but stop loss آپ کا رہے گا 2150 کا closing basis کے اوپر اس level کے نیچے اگر closing دے دیا تو پھر stock کے اندر lower level آنا تائے ہے اور 2030 2050 تک کے lower levels ہمیں آنے والے دنوں میں دکھائے دے سکتے ہیں so weekly کے اوپر تو یہی confirmation ہے کہ stocks میں آنے والے دنوں میں ہمیں lower level دیکھنے کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہے so daily charts کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک bounce کی ہم expectation رکھ سکتے ہیں اور پھر کام کرنا ہے تو آپ ضرور سے کام کر سکتے ہو میں جو بھی analysis کر رہا ہوں اس کا demo lecture کا link description میں ڈالا گیا ہے وہ ویڈیو دیکھیں knowledge require کیجئے پھر کام کیجئے کوئی بھی ایک mentor choose کیجئے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد کام کیجئے